موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد حاشم آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل راحت حاشم میں امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں سلامت رہیں تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں دوستو بہت سارے ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ روض کا صحیح مخرج کیا ہے یعنی روض موہ میں کس جگہ سے نکلتا ہے تو آج ہم جانیں گے کہ روض کا جو مخرج ہے وہ موہ کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے دوستو روض کا جو مخرج ہے وہ دو چیزوں سے ریلیٹڈ ہے ایک ہے ہماری زبان اور دوسرے ہمارے دانت یہ جو ہماری زبان ہے جس کو انگریزی میں ٹنگ بھی بولتے ہیں اس کے بہت سے حصے ہیں جن کو ہم نے لیکچر نمبر تین میں آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے جیسے زبان کی جڑ زبان کی نوک زبان کی کروٹ اور زبان کا کنارہ وغیرہ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ زبان کا کون سا حصہ کون سے دانتوں کے ساتھ ملانا ہے تاکہ ذوہد کا مخرج ادا ہو جائے تو آئیے جانتے ہیں دوستو یہ جو ہماری زبان ہے یہ ہے اس کی نوک یعنی tip of the tongue یہ ہے اس کی دائیں کروٹ یعنی right side اور یہ بائیں کروٹ یعنی اس کی left side زبان کا جو مخرج ہے وہ اس زبان کی کروٹ یعنی اس کی side سے related ہے نہ کی اس کی نوک سے یعنی ذوہد کی آواز میں زبان کی side یعنی کروٹ انوالو ہوتی ہے نہ کی زبان کی نوک اس کے بعد جو دانت ذوہد کے مخرج میں انوالو ہوتے ہیں وہ ہیں یہ side کی پانچ دھاڑیں یعنی molar's teeth پھر چاہے کوئی زبان کی left side کے دانتوں سے ملائے یا right side کے دانتوں سے ملائے تو اب کرنا کیا ہے یہ جو زبان کی side ہے left والی یہ ہمیں left side کے ان پانچ دھاڑوں یعنی پانچ molar's teeth کی جڑ سے لگانی ہے تو وعد ادا ہو جائے گا یا اگر کوئی زبان کی right side لگانا چاہے تو زبان کی یہ right side ہمیں right side کے پانچ molar's teeth یعنی ان پانچ دھاڑوں کی جڑ سے لگانا ہے اور وعد ادا ہو جائے گا اپنی مرضی ہے left side سے وعد کی آواز نکالیں یا right side سے نکالیں دونوں sides کے مخرج صحیح ہیں دوستو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ زبان کی side کے بجائے وہ زبان کی نوک یعنی یہ tip of the tongue لے جا کر ان پانچ دھاڑوں کی جڑ سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں وعد کی آواز نکالنے کے لئے لیکن ایسا بالکل نہیں کرنا ہے وعد کے مخرج میں صرف زبان کی کروٹ یعنی side of the tongue اور یہ پانچ مولرز دانت انوالو ہوتے ہیں تو ان دانتوں کی جڑ کے ساتھ زبان کی side کو لگانا ہے نکی زبان کی نوک کو جیسے یہ ہماری زبان کی side یعنی کروٹ ہے اور اس کو ہم نے ان پانچ دھاڑوں کی جڑ سے لگانا ہے اور وعد کی صحیح آواز نکالے گی جیسے وعد لعد دوستو لعد کی مشک پر آ جائیں تو ایک ایک کر کے پہلے زبر لگا کر مشک کریں گے پھر زیر لگا کر پھر پیش لگا کر اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش لگا کر مشک کریں گے جیسے زبر لگائیں گے تو لڈ زیر لگائیں گے تو لی پیش لگائیں گے تو لُو دو زبر لگائیں گے تو ون دو زیر لگائیں گے تو لین اور دو پیش لگائیں گے تو لون لون تو جتنی ہم اس کی مشک کریں گے اتنا مخرج ہمارا صحیح ہوگا امید ہے کہ اب اچھے سے سمجھ آیا ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جو ہمارے آنے والی ویڈیو لیکچورز ہیں ان کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ وکس میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ نگہ بان